بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم علی حمزہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو حمزہ محرانہ یوٹیوب چینل پر فینس ٹوڈے اس کلاس اس وان او دا موست امپورٹنڈ اینٹرسٹنگ کلاس آف گرافی ریزائنگ کورس کیونکہ آج کس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ پوسٹر کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے پوسٹر کی گرافی ریزائنگ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو آج کی کلاس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے تو آپ لازمی اس کلاس کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھا جا سکے کہ پوسٹر کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے لیٹیڈ فیلنس مارکٹ بیس سروسز دیکھ کر پیسے بھی کما سکتے ہیں پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پوسٹر کیا چیز ہے پوسٹر کی امپورٹنس کیا ہے اور پوسٹر کی ٹائپس کے ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو کافی ڈیٹیل کے اندر سمجھا دی تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں سمجھ لی ہوں گی آپ میں سے جن لوگوں نے پچھلی کلاس نہیں دیکھی وہ لازمی یہ پچھلی کلاس دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پوسٹر کیا ہوتے ہیں پوسٹر کی ٹائپس کے ہیں پوسٹر کی امپورٹنس کیا ہے آج کی کلاس کے اندر ہم جو ٹائپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں پوسٹر کی وہ ہے ایڈوٹائزنگ پوسٹر یہ ون اپ تا موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ ہے پوسٹر کی اور اس کے ریلیٹڈ فیللانس مارکٹ پلیسز پہ بہت زیادہ جاپس بھی اویلیبل ہیں پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کو انٹرو دے دیا تھا ایڈوٹائزنگ پوسٹر کا کہ ایڈوٹائزنگ پوسٹر کیا ہوتے ہیں آج کی کلاس میں ہم بیسکلی ڈیزائن کریں گے ایڈوٹائزنگ پوسٹر بیسکلی اگر آپ کے عدد کے کوئی ایسی کمپنی ہے کوئی ایسا بندہ بزنس کار رہے تو آپ اسے بھی جا کر کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری کمپنی ہے تمہاری بزنس کے لیے پوسٹر ڈیزائن کر سکتا ہوں ایڈوٹائزنگ پوسٹر تیار کر سکتا ہوں اور آپ اس طرح بھی پیسے کما سکتے ہیں اس کے لاب میں نے جس طرح پہلے بتایا ہے کہ فیلانس مارکٹ پیسز پہ اس کے ریلیٹڈ بہت زیادہ جابز آپ کو مل جائیں گی فائیور پر آپ پر گرو پر ٹھیک ہے فرنس سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پوسٹر کے سٹینڈر سائزز کے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹینڈر سائزز آف پوسٹرز 11 بائی 17 انچیز 18 بائی 24 انچیز 24 بائی 36 انچیز 27 بائی 40 انچیز یہ پوسٹر کے سٹینڈر سائزز ہیں لیکن لیکن depend کرتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ کس سائز میں پوسٹر ڈزائن کرانا چاہا رہے ہیں اس ٹینڈر سائزز ہیں آپ کا کلائنٹ آپ سے مختلف سائز میں بھی پوسٹر ڈزائن کروا سکتا ہے تو ایسے اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے کہے کہ مجھے Pacific size کے اندر پوسٹر ڈزائن کرانا ہے تو آپ اسے اس سائز میں پوسٹر ڈزائن کر کے دیں گے تو فرنس یہ چند باتیں تھیں پوسٹر ڈزائنی کے لحاظ سے اب چلتے ہیں illustrator پر اور poster کو ڈیزائن کرنا سیکھتے ہیں فرنس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈاؤب illustrator پر آر چکا ہوں سب سے پہلے میں سٹینڈر سائز سلیٹ کر رہوں پوشٹر کا تو سٹینڈر سائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں انچز میں ہوتا ہے تو یہاں سے میں انچز سلیٹ کر رہوں اور ایٹین بائی ٹونٹی فور انچز کا میں ایک کینورس یہاں سے اوپن کر رہوں ٹھیک ہے فرنس یہ create پر میں نے کلک کر دیا اور ایٹین بائی ٹونٹی فور انچز کا ایک آرٹ بورڈ میرے پاس اوپن ہو چکا ہے جیسا کہ فرنس آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کس کلاس کے اندر ایک ایڈورٹائزنگ پوشٹر ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں اور ایڈورٹائزنگ پوشٹر جو ہم ڈیزائن کریں گے وہ بیسکلی ایک فوڈ ریسٹورنٹ کا ہوگا پوشٹر ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر ایک ٹینگل دول کا استعمال کر رہا ہوں اور اپنے آرٹ بورڈ کے سائز جتنی ایک ریکٹینگل درا کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرنس ابھی فوڈ ریسٹورنٹ کے اندر ہم بیسکلی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کا پوشٹر ڈیزائن کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ تر جو کلر ہوتا ہے وہ بیسکلی اورنج ٹائپ ہوتا ہے تو اورنج کلر یہاں سے میں فل کروں گا لیکن بائی یوزنگگرڤینٹ ٹھیک ہے فرنس یہاں سے میں نے گریڈینٹ کلک کر دی ہے ابھی یہاں پر میں دو کلرس کا استعمال کرنے جا رہا ہوں ڈاک آرینج ہوڑا لائٹ آرینج ہوڑا یہ دیکھ سکتے ہیں آبہ ان کی میں اپلیکشن کرنے لگوں اور یہاں سے میں دس گریڈینٹ کر رہیوں ٹھیک ہے دس گریڈینٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے پوشڈر کا بیک گرونڈ کریٹ ہوجئے ٹھیک ہے فرنس فرنس یہاں پر جو گریڈین سلائیڈرز میں نے کریئٹ کیے ہیں ان تمام گریڈین سلائیڈرز کے درمیان جو ڈیفرنس رکھ رہا ہوں میں تو دس کا ڈیفرنس رکھ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے پوسٹر کا بیگراؤنڈ ہے اس کے اوپر جب یہ لائنز گریڈین کی کریئٹ ہوں تو ہمارے پوسٹر کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت لگ سکے ابھی یہاں پر میں نے بیسکلی اورنج کلر کا اس لئے استعمال کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ برگر کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی بیسکلی اورنج ہوتا ہے لائٹ اورنج ہے اورنج اسی طرح جو پیزر کی بیس ہوتی ہے اس کا کلر بھی اورنج ہی ہوتا ہے اس لئے یہاں سے میں اورنج کلر کا استعمال کروں فرنس ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا ہے کہ میں ان کا بیگراؤنڈ کرنے جا رہا ہوں تو بیگراؤنڈ کے لحاظ سے میں یہاں پر ایک میں ڈاک کلر کا استعمال کروں گا اور دوسرے میں میں لائٹ کلر کا استعمال کروں گا تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آلموس ہمارا یہ جو پوشٹر کا بیگراؤنڈ وہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی یہاں سے میں تھوڑی سی اس کو لائننگ کو ترچہ کرنے کے لیے اینگل کا استعمال کرنے لگا ہوں مائنس فورٹی فائف اینگل کا استعمال کروں اور یہ فرنس آلموس ہمارا ہے جو پوشٹر کا بیگراؤنڈ ہو ریڈی ہو چکے تو یہاں سے میں اسے کروں اوبجیکٹ پہ جا کے لاک ٹھیک ہے فرنس اور یہاں سے میں سیلیٹ کرنے لگا ہوں پین ٹول کا اور یہاں پر ایک میں ڈیزائن ایلیمنٹ یا ڈیزائن شیپ بنانے لگا ہوں تاکہ میرا پوشٹر اور زیادہ خوبصورت ہو سکے اور میں اس کے اندر اور زیادہ مزید چیزیں ایڈ کر سکوں تو یہاں پر میں ایک ڈیزائن شیپ بنانے لگا ہوں فرنس پین ٹول کا میں استعمال کروں یہاں سے تھوڑی سی میں کرو کا استعمال کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس آپ بلیک یہاں سے اور یہاں پر فینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار سے پانچ میں نے پکچرز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں یہ بیسکلی میں نے فری ویب سائٹ پکسا بے سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ان کی ریزولیشن بہت اچھی ہے آپ بھی اس ویب سائٹ کے استعمال کر کے اس طرح کی ایمیجز اپنے پوسٹر کے لیٹڈ ایمیجز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ انہیں جب پوسٹر کے اندر یوز کریں تو ان کی کوالٹی کافی اچھی ہو تو یہاں سے میں یہ فوڈ والی ایمیج کو ڈریک کر رہا ہوں الیسٹریٹر کے اندر اور یہاں پر میں پلیس کر رہا ہوں اسے ٹھیک ہے فینڈز ابھی کلپنگ ماسک میں یہاں پر استعمال کروں گا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چونکہ فوڈ ریسٹورنٹ کے لحاظ سے پوسٹر ہے تو پھر ہم نے اسی کے لحاظ سے اپنے ڈیزائن ایلیمنٹس بھی ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے فینڈز تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت ایمیج ہے اس کا میں استعمال کرنے لگا ہوں اس کی ریزولیشن ب کافی اچھی ہے تو یہاں سے میں اسے کہا رہا ہوں سینڈ ٹو بیک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلپنگ ماسک کے لیے جو آپ کی شیپ ہے یعنی کہ جو آپ نے پین ٹول یا کسی بھی ریکٹینگل ٹول کے استعمال کر کے بنائی ہے اس سے اوپر ہونا چاہیے اور جس کو آپ کلپ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہونا چاہیے پھر ہی آپ کے کلپنگ ماسک کی ٹیکنیک یوز ہو سکے گی تو یہاں سے میں نے پکچر کو سینڈ ٹو بیک کر دیا ہے ابھی میں رائٹ کلک کر رہا ہوں اور میں کلپنگ ما پاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری امیج بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر کلپ ہو چکی ہے ابھی دوبارہ میں یہاں سے پین ٹول کا استعمال کر رہا ہوں اور یہاں سے بھی میں صرف ایک لائن کریئٹ کروں گا فرنس ابھی اس لائن کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فرنس میں نے لائن ایڈ کر دی ہے اس کا کلر میں یہاں سے کار ہوں بلیک سٹوک بلیک اور یہاں سے میں اسے کار ہوں آلموسٹ ٹونٹی پوائنٹس ٹھیک ہے اور یہاں سے یونی فارم کی بجائے میں کار ہوں اسے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس آپ ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت یہ ہے ہمارے پاس ایک الیسٹریشن بن چکی ہے ابھی یہاں سے میں دوبارہ یوز کر رہا ہوں شیپ ٹول کا اور یہاں سے میں بھی سلیٹ کرنے لگوں پولیگن ٹول اور یہاں پر میں نے کلک کیا ہے اور ایڈ شیپ یعنی کی ایڈ کارنرز والی میں پولیگن ڈراغ کرنے لگوں فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈراغ ہو چکی ہے اس کو میں بائی خولڈنگ شیفٹ اینڈ آلٹ کی ڈی سیز کر رہا ہوں اور اس کا سٹوک جو ہے وہ میں آلموسٹ کر رہا ہوں بہت فیفٹین پوائنٹس ٹھیک ہے فرنس تو اس کو میں ڈراغ کر رہا ہوں یہاں پر فرنس ٹھیک ہے اس کے اندر جو کلر میں فل کرنے لگا ہوں وہ بھی اورنج کلر فل کرنے لگا ہوں لیکن ڈراغ اورنج ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو چیز میں ڈراغ کرنے لگوں وہ بیسیکلی تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے چونکہ ہم پوسٹر بنا رہے ہیں ایڈورٹائزنگ پوسٹر تو اس کے لحاظ سے ہم نے ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے تو ڈیٹیلز ایڈ کرنے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ پہلے میں ڈیزائنز کریٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ڈیزائن کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیلز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے فرنس تو یہاں پر میں نے ڈریکٹینگل ٹول کے استعمال کی ہے دوبارہ یہاں پر نیچے باٹم پہ ایک میں ڈریکٹینگل دراغ کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرنس اس کا جو سٹوک ہے وہ میں نن کر دیتا ہوں سٹوک میں نے کر دی ہے نن اور اس کی جو شیپ ہے میں نے کر دی ہے بلیک میں کنورٹ ٹھیک ہے فرنس اسی طرح میں یہاں سے راؤنڈی ڈریکٹینگل ٹول کے استعمال کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ایک راؤنڈی ڈریکٹینگل دراغ کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرنس ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کے میں استعمال کرنے لگا ہوں اور اس کے جو کارنرز ہیں ان کو میں مزید انسائٹ ڈریک کروں گا تاکہ ہماری یہ جو ٹھیکٹینگل ہے یہ اور جگہ خوبصورت ہو جائے ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹپ ہے پوسٹوں کو ڈیزائن کرنے کے لحاظ سے کہ آپ نے الائنمنٹ کا کافی زیادہ دیان رکھنا ہے آپ نے کوشش کرنے کہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ ڈیزائن ایلیمنٹس وہ آپ کے الائنڈ ہوں اس کے لیے آپ نے الائنمنٹ ٹول کا کافی زیادہ استعمال کرنا ہے تو یہاں سے میں اس لائنڈ کر رہا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لائنڈ کر دیا اب آبا یہاں سے اس لائنمنٹ اپل موف تک کر رہا ہوں یہ لوڈائی aguہ فرنس ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں مزید سائزمائز ڈریک کر رہا ہوں ٹھیک ہےirے اپل موف تک کر آبیا یہcribe میںنو رات دیا ہے یہ اپل موف تک کر دیا جائے آپ یا سے اپل موف افراد کی ہو اس سی میں لائنڈ ہو جو آبیا تھا اس کے اندر مزید there we go اور اسی کو بلکہ میں نیچے ڈریک کر رہا ہوں یہ لیکنس ٹھیک ہے اس کے اندر جو کلر میں فیل کرنے لگا ہوں وہ اورنج کلر فیل کر لیتا ہوں اس کا سٹوک میں کر دیتا ہوں یہاں سے نن ٹھیک ہے فرنڈز یہ آلموسٹ ہماری یہ جو ڈیزائننگ ہے پوسٹر کی وہ ریڈی ہو چکے پر ایک اور بات آپ نے یاد رکھنے یہ پوسٹر کو ڈیزائن کرتے ہو کہ آپ نے سپیسنگ کا کافی زیادہ دیا لکھنا ہے تو سپیسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہاں پر کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنے لگا ہوں تاکہ جو ایمجز میں نے ڈاؤنڈوڈ کی ان کو کسی نہ کسی جہاں پر یوز کر سکوں ٹھیک ہے فرنڈز تو یہاں سے میں سرکل درہ کر رہا ہوں اور اس کا جو کلر ہے وہ میں کر رہا ہوں اورنج اور اس کا جو سٹوک ہے وہ میں کر رہا ہوں یہاں سے بلیک ٹھیک ہے فرنڈز اور ہنی کی آگے سے میں کافیز بنا رہا ہوں تین یاس تین سرکلز میں نے یہاں پر ڈرہ کر لی ہے ابھی فرنڈز میں کیا کرنے لگا ہوں سمپلی جو میں نے ایمجز ڈاؤنڈوڈ کی ہیں ان کو وان بائی وان ایڈ کروں گا موسیقی 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 تو فرنڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے تینوں جو چیزیں ہیں مین جو ریسٹورنٹ سرو کرتا ہے ایک بیسک فاسٹ ریسٹورنٹ تو وہ تینوں چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں ابھی ان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ان کے اردگید میں سٹوک استعمال کرنے لگا ہوں تو میں سرکل اسی سائز کا سرکل میں نے یہاں پر کر لیا ہے یہاں پر اس کا جو سٹوک ہے وہ میں کر رہا ہوں بلیک جبکہ جو اس کا فل ہے وہ میں کر رہا ہوں اس سے میں بھی یہاں پر پلیس کر رہا ہوں فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسیقی سسٹین پوائنٹس کا میں نے یہاں پر سرکل کا سٹوک رکھا موسیقی 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 کہ میں اس کو یہاں پر پلیس کر رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ اس کا سٹوک تھوڑا سا کم کرنا چاہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں یہ زیادہ بولڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں اسے کر رہا ہوں موسیقی 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 فرنڈز ہمارا ڈیزائن موسیقی ٹھائٹی ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر کونٹیکٹ ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے ہم نے اس کے لیے میں یہاں سے استعمال کروں ٹائپ ٹول کا ٹائپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پر کچھ ڈیٹیلز ایڈ کریں گے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر لکھا ہوتا ہے imposing آفر یا 50% آف تو اس طرح کہ ہم کچھ world یہاں پر ایڈ کرنے لگے ہیں آپ بھی اس طرح کہ GC www. weekend کر سکتے ہیں فرینڈز جوب کا کرائنٹ آپ سے کہے گا ان کا سائز میں تھوڑا سا یہاں سے ریڈیوز کر رہا ہوں فرینڈز آل موسٹ فیفٹی پوائنٹس یہاں سے میں اس کو بھی یہاں سے کم کر رہا ہوں اور اس کا سائز میں تھوڑا سا یہاں سے مزید زیادہ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو مین آفر ہوتی ہے ہمارے پاس زیادہ تر ففٹی کی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کا مین ہے یعنی کہ جو ففٹی پرسنٹ والی جو آپ کی آفر ہوتی ہے اس کو آپ نے زیادہ بولڈ کر کر رکھنا ہے تاکہ یہ زیادہ خوبصص لگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے ابھی ابھی یہاں پر آپ نے ریسٹورنٹ نیم ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی میں یہاں پر استعمال کروں گا ٹائپ ٹول کا ہی اور یہاں پر میں کلک کروں ابھی ریسٹورنٹ نیم ٹھیک ہے فرنڈز وائٹ کلر یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ یہاں سے میں اس کا جو سائز ہے وہ کر لے تو دیکھ سکتے ہوں سیمٹی ڈو پوائنٹز اور اس کی اپیسٹی میں کر لیتا ہوں یہاں سے نائنٹی پوائنٹز تاکہ اور زیادہ خوبصص لگے یہاں سے اس کو میں کر لیتا ہوں الائن ٹو دی سینٹر ایجے لیں فرنڈز یہاں پر آپ نے ریسٹورنٹ نیم ایڈ کر لینے جو بھی آپ کی ریسٹورنٹ کا نیم ہوگا فرنڈز ٹھیک ہے اسی طرح نیچے یہاں پر میں بھی ایڈ کرنے لگا ہوں ہوں وہ جو آپ دیکھتے ہیں آرڈر ناو یعنی کہ جو کونٹیکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آرڈر ناو ٹھیک ہے یہاں پر آپ جو بھی نمبر ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ریسٹورنٹ کا ہے یہ میں نے یہاں پر ایڈ کر لیا ہے یہاں پر اسے میں تھوڑا سا سکسٹی ٹھیک ہے اور یہاں سے الائن ٹو دی یہ لیا فرنڈز یہ الائنمنٹ بھی ہو چکی ہے یہاں پر اس کی اپیسٹی بھی میں نے اس کی نائنٹی رکھی ہے اس کی اپیسٹی بھی یہاں سے میں نائنٹی کر لیتا ہوں ابھی اپیسٹی میں نے یہاں پر کیوں کم کی ہے وہ اس لئے کم کی ہے کیونکہ وہ زیادہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو وائٹ کلر ہے وہ زیادہ آنکھوں میں ہمارے یعنی کہ وہ چوبن محسوس ہو رہی تھی اس وقت سے ہم نے اس کی اپیسٹی جو ہے وہ کم کر دیا تاکہ اور زیادہ خوبصورت لگے تو یہاں پر ابھی جو چیزیں رہ گئی ہیں اگر تو آپ کی کوئی مزید ایڈریس ہے یا پھر آپ پر سوشل میڈیا اگر آپ کی ویب سیٹ ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جو جو بھی آپ کا ایڈریس ہے سیمپلی آپ وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہ دمی ٹیکسٹ کا ہی میں استعمال کر رہا ہوں ایڈریس ہے یہاں سے میں اس کی اپیسٹی بھی کر لیتا ہوں نائنٹی اسے بھی میں کر رہا ہوں سینٹر میں آلائن ٹھیک ہے فرنڈز یہ لیں فرنڈز یہ آلموسٹ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے ابھی یہاں پر ان کی پرائیسز ایڈ کرنی ہے تو پرائیسز ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں سے سرکل ٹول کے استعمال کروں گا اور ایک چھوٹے سرکل بنانے لگوں میں ان کو یہاں پر پلیس کروں گا موسیقی 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 اس کی پرائس ہے روپیس 200 موسیقی تو فرنڈز آپ یہ دے سکتے ہیں ہمارا یہ جو پوسٹر ہے ایڈورٹائزنگ پوسٹر فردی فوڈ ریسٹورنٹ وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے آپ کو ڈیزائن کرنا سکھا دیا کہ کس طرح آپ ایک خوبصور پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو فوڈ ریسٹورنٹ کے علاہ سے ڈیزائن کروانا سکھایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم کس طرح فوڈ ریسٹورنٹ یا کسی بھی قسم کا جو کھانے کا پوسٹر ہوتا ہے وہ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز تو ہم نے ایڈورٹائزنگ پوسٹر آج کی اس ویڈیو کے اندر آج کی اس کلاس کے اندر دیزائن کرنا سیکھ لیا ہے انشاءاللہ نیسٹ کلاس کے اندر ہم کسی دوسری ٹائپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کارنی لائک کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی قویسٹن ہے تو کمنٹ کریں